اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے تو دوستوں چلی آج کا مہزدار ریسپی ہے لیور فرائی کی یعنی کہ کلی جی فرائی کی تو چلی اس مہزدار سے ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے اسے کس طریقے سے بنایا ہے پر دوستوں ویڈیو کو ان تک دیکھیں گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چلی شروع کرتے سے بنانا بسم لہر مانی رہیم دوستوں یہاں پر میں نے لیا ہے چکن کا لیور تو یہ پانسا گرام چکن کی کلی جی میں نے لیا ہے جس کو اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اور اسے سائیڈ میں ہم رکھ دیتے ہیں شروع کرتے ہیں اب اس سے بنانا تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے جس میں میں یہ فرائی کروں گی اور اس میں میں تیل ڈال رہی ہوں تو یہاں پر میں نے تین چمچ تیل ڈالے ہیں تین چھوٹے چمچ میں نے اس میں تیل ڈال دیا ہے کلے جی کو کلے جی کو کلے جی کو شامل کر دی اور یہاں پر ہم نے کلے جی کو فرائی کرنا ہے تیل میں تو آنچ جو ہے وہ ہم دھیمی رکھیں گے تاکہ کلے جی ہماری اچھے سے پک جائے کچھی نہ رہے اور دھیمی آنچ پر ہم اسے فرائی کریں گے تو اس کی سائٹس کو ہم چینج کرتے ہوئے اسے فرائی کریں گے دوسرے اسے فرائی کرنے کے لئے میں نے بلکل ہی کم مسالے کا استعمال کیا ہے بہت سارے مسالے ہم نے اس میں بلکل ہی نہیں ڈالے ہیں یہ چونکہ فرائی ہے لیور فرائی ہے تو میں بس اسے لیمیٹڈ مسالوں کے ساتھی بنا رہی ہوں دیکھیں اس کا سائٹ ہم نے چینج کر دیا اسے تھوڑی دیر اور پکانا ہے ہم نے تو اب مسالے اس میں شامل کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس میں کالا نمک ڈال دیا ہے اور ساتھی میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے تو نمک جو میں استعمال کر رہی ہوں وہ میں نے پینک سالٹ کا استعمال کیا ہے کالا نمک اپنی تیسٹ کے حساب سے ضرور ڈالیں جتنا آپ تیسٹ پسند کرتے ہیں جتنا تیکھا ہوتنا آپ کالا نمک ڈالیں تو یہ فرائی اچھے سے ہو گیا ہے تو میں نے دھنی کے پرتی شامل کر دیا اور اسے مکس کر دیتے ہیں تو چلے اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ایک باری اور یہ ہمارا کالی جی فرائی جو ہے وہ بند کرتے ہیں یار ہو چکا ہے تو گیس کی بلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اسے نکالتے ہیں اور گرمہ گرم میں کھاتے ہیں تو بہت ہی مزتے دار سی بہت ہی آسان اسی بہت ہی سیمپل سی لائک کریں چینلکو سبسکرائب کریں اگر آپ نیو ہیں تو پلیس ضرور سبسکرائب کر دیجئے聚 اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے واقع طرح دوستو تم امید کرتی ہوں آپ کو یہ اس 서 پی پسند آئی آگے اور آگے بھی میری چینل پر پوسٹ کی ہوئی جتنی بھی ریسپیز پریویس ہے وہ بھی پسند آئے ہوگی اور آنے والی ریسپی پسند آئے گی انشاءاللہ میں پھر ملوں گی اللہ حافظ